اسلام علیکم ایفریون ویلکم بیک ٹو ای چینل یمی فوڈ چینل امید ہے کہ آپ سب خیریت سوں گے آج ہم آپ کے لئے بہت زبردستی مزیدار سی ریسپی لے کر آ رہے ہیں بیسن کی لڈو تو چلی جی بنانے سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس میجرمنٹ سے دو کپ چینی میجرمنٹ کی تو یہ دو کپ چینی دو کپ چینی آٹ کر دیں گے وان کب ہم اس میں واتر کر دیں گے تو آپ چینی کو ڈیزول پڑیں گے تو یہ دیکھیں چینی گھل چکے ہم اس میں ون ٹیبل سپون دیسی گھی آٹ کر رہے ہیں آپ چاہتے ہیں نارمل گھیری آٹ کر سکتے ہیں تو گھی آٹ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ چینی اچھی طریقے سے پہ پاورڈک فارم میں آجے گی تو یہ دیکھیں شیرہ رڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں ہم نے پانی میں اس میں ڈالا ہے اس میں اب اس میں بال بننی چاہیے تو یہ دیکھیں بال جو ہے اس میں بن رہی ہے یہ دیکھیں نظر آ رہی ہوگی آپ کو بال بن چکی ہے تو اس کا مطلب شیرہ رڈی ہو چکا ہے تو چولے کو اب میں بند کر دوں گی تو چولے کو میں نے بند کر دیا ہے اب میں اس کو کنٹینیوز لی چلاتی رہوں گی پاوڈر چینی کی فرم میں آجائے گا تو اس کو کنٹینیوس لیے آپ کو چلاتے رہنے ہیں تو یہ دیکھیں پاوڈر فرم میں ہو چکے ہیں یہ دیکھیں نظر آ رہا ہوگا آپ کو اس طریقے سے کنٹینیوس لیے چلانے سے ایسی ہوتے ہیں تو اب ہم اس میں ہاف کپ گھی ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون اس پر ہم بچا لیں گے گی تو اب ہم اس میں یہ دیکھیں تھائی کپ بیسن ہے میں نے میجرمنٹ سے لیا ہے تھائی کپ بیسن ایڈ کر دیں گے اس میں بھونیں گے تو ہمیں اسے میڈیم سلو فلیم میں بھوننا ہے اچھی طریقے سے ساتھ سے آٹھ منٹ اس کو بھوننا ہے اب ہم اس میں تھوڑا 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 ترکے گھی بھی ڈالتے رہیں گے تو ہم نے اس کو بچائے گی ون ٹیبل سپون اس میں تو ہم گھی دوبارہ اٹ کریں گے ون ٹیبل سپون اس میں بچائے تو یہ دیکھیں پیسن میں آئیل چھوڑنا شروع گیش چھوڑنا شروع کر دیا ہے اب ہم اس میں ٹوٹیبل سپون اور یہ ایڈ کر دیں گے اب ہم اسے چار سے پانچ منٹ کے لیے اور بھونیں گے تو ہم نے اس میں خوٹ کلر ایڈ کر دینا ہے تھوڑا سا ہم اس میں پانی کا چھیتہ لگیں پانی کے چھیتہ لانے سے یہ ہوتا ہے جو پیسن کے لڈو ہوتا ہے وہ بہت دانے دار بنتے ہیں تو یہ دیکھیں کبی مکسٹر کے لڈو آئیل چھوڑی ہے اب ہم اسے پیسے ب ہوتاڑ دیں گے ہایپ ٹیسپون Knightوں کو اٹکڑا کریں گے ایڈ کریں گے اس میں ہم دیکھیں مادام کٹ کر کے ڈال دیں گے یہ آپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اٹ کریں نہیں ہے تو نہیں اٹ کریں تو اب ہر ٹھنڈا کریں گے ٹھنڈا کرنے کے بعد اس میں چینی اٹ کریں گے ابھی اسے کام старئی کے چھنڈا کریں گے ہم نے بلادہ بناتے یہ سارے اٹ کر دیں گے دیکھیں اس طرح سے آپ کو مکس کر دینا یہ دیکھیں مکس ہو چکے ہیں ہم اس کو لگے بنا لیں گے یہ دیکھیں کتنے زبادست سا لٹو بن چکا ہے یہ دیکھیں کتنے زبادست سا شیپ آیا ہے یہ زبادست لگ رہا ہے تو اسی طریقے سے ہم سارے لٹو بنا لیں گے تو یہ دیکھیں کتنے زبادست سا لٹو ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس میں یہ دیکھیں نیس کیٹیڈ کوکونٹ تھوڑا سا ڈیزرز کر دیں گے اس میں تھوڑے سے یہ دیکھیں پنام سرف کر دیں گے اور یہ ضرور بنائے گا بہت زبادست مزیدار سے لٹو جھٹ پڑ بنتے ہیں ریڈی ہوتے ہیں تو آپ کے گیسٹ ہیں تو آپ یہ لٹو ضرور پڑھائے کریے گا یہ دیکھیں کتنے زبردست سے مزیدار سے لٹو ریڈی ہو چکے ہیں بہت زبردست سے تو میں اس کو آپ کو توڑ کے دکھاتے ہوں یہ زبردست سے مزیدار سے لگ رہے ہیں لٹو یہ دیکھیں کتنے زبردست سے مزیدار سے لگ رہے ہیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں جب ہی تھا آپ کو میرا نوٹیفیک اینجل فریم میں دیکھنے کو ملگا تو چلیجی اجازت دیجئے بھی لائشہ دیلی ہو تھانکی سو مچ اللہ حافظ